اسلام علیکم دوستو میں بنگالیہ میں آپ مجھ سے پوچھیں لوے حمزاد کس طرح سے بنا جاتے ہیں لوے حمزاد بنانے کی طریقہ کیا ہے تو میں آپ کو لوے حمزاد بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہے اس طریقے سے آپ اپنے لوے حمزاد بنا سکتی ہے پھر آپ لوگوں کی سوال بھی ہوتی ہے کہ کس پہ بنانے چاہیے سونے کا پتری پہ چندی کا پتری پہ لوہاک کا پتری پہ یا پیپر پہ دوسرے لوگوں سے آپ یہ سن سن کے آئے بھی ہوتی ہو رہاکے آپ مجھ سے اس طریقے کا سوال کر رہی ہوتی ہے تو بھائی اور دوسرے ایک بات اور پھولتی ہے کہ کیا لوے جب کوئی تصفیر کا کسی حاضری کا عمل کرے گی تو اس کے اندر لوے حمزاد کو اپنے واضح رکھے گی تو کیا اس سے حاضری ہو جائے گی بھائی جو حاضری سے واضح لینے کا جو میں ویڈیو ڈالی اس کے اندر صاف صاف میں یہ بات بتائیے کہ اگر اگر کسی بھی عمل کے اندر آپ نے عمل کرتے وقت حاضری کا عمل کرتے وقت جسم پہ آپ کا کوئی بھی تعویز ہوگی تو وہ عمل آپ کا کام نہیں کرے گی آپ کی حاضری ہی نہیں ہوگی آپ کے جسم پہ کسی قسم کی کوئی تعویز وغیرہ نہیں ہونی چاہیے انگوٹھی وغیرہ آپ یوز کرتی ہے وہ سب آپ کو ہٹا دینی ہے اپنے جسم سے صرف آپ کے جسم پہ اگر عمل کے اندر کپڑا پہننا ہے تو کپڑا ہو اگر کیا کہتی ہے اگر اس کے اندر جلالی فریض ہے تو آپ احرام باندھی جائے گی وہ بھی نہیں تو پتہ نہیں کیوں آپ لوگ مجھ سے اس طریقے سوال کرتی ہے بارال آپ کو اگر کسی ہاں اس عمل کے اندر آپ تعویز رکھتی جیسے کوئی حاضری کا عمل ہے اس کے اندر شرط ہے کہ وہ تعویز آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ جائے وہ آپ کی حفاظت کے لئے وہ تعویز یا وہ تعویز اس عمل سے ریلیٹڈ ہو تو آپ وہ تعویز رکھ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی تعویز بغر رکھ کر کے آپ عمل کرے گی تو وہ آپ کی عمل نہ کھانی ہوگی خیر آپ کو لوئے حمزاد بنانا سیکھنی ہے میں آپ کو بنا کر کے میں بتا رہی کہ لوئے حمزاد کی اس طریقے سے بنا جاتی ہے ایک چیز یہ اور دوسرا لوئے حمزاد سے جو حاضری کی طریقہ ہے اس کا ویڈیو میں آگے نیکس ویڈیو انشاءاللہ میں حمزاد کی ڈالے گی آگے کچھ دن میں ہو سکتا ہے کلول ڈال دے ہو سکتا ہے اس کے بعد میں ڈالے تو وہ جو تعویز سے حمزاد جو حاضر ہوتی ہے وہ والا عمل بھی میں ڈال دے گی ابھی فیلال میں آپ کو لوئے حمزاد بنانے کا طریقہ بتا رہی تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے نام کی عدد چاہیے ہوگی ٹھیک ہے نام کی عدد آپ کی نام کی عدد اور آپ کی ماں کا نام کی عدد ٹھیک ہے تو عدد نکالنے کا میں ایک پہلے سے ویڈیو ڈالی بھی ہے اس کے علاوہ یہ چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عدد نکالنے کی چارٹ ہے یہ چارٹ آپ کی پاس ہونی چاہیے اس کی مدد سے آپ نام اور ماں کی نام کا عدد نکال سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو عدد نکال کر کے میں آگے میں اس کا پروسس میں سمجھا رہی direct practical کر کے بتا رہی ہے یہ چارٹ آپ نوٹ کر لی ہے اب آپ نے اپنا مارکن آپ اپنے نام کا آپ نے عدد لے رہی ہے مثال کو طور پر کسی کا نام ہے علی ٹھیک ہے تو علی کا عدد آپ لے لے گی ویسے علی کا عدد ہوتی ہے 110 110 ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو practical کر کے دکھا دیتی کہ آپ لوگ بعد میں ڈاکٹر نایا نایا آتی ہیں وہ آ کر کے پھر مجھ سے سوال کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں اس کا عدد اتنا دھوڑی ہو رہی اتنا دھوڑی ہو رہی تھی وہ چارٹ آپ دیکھ لی مینر چارٹ کے سابس دیکھو آئین آلی کا آئین کا 70 نام کا 10 اور آ سوری یہ آئی گی اس کا لام کا 30 اور یہاں کا 10 یہ ہو جائے گی 110 ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی 110 ٹھیک ہے یہ نام آگئی اس کا اس کے بعد آپ کو ماں کا نام کا عدد لے رہی ہے جو بھی ماں کا نام ہو کچھ بھی ہو کیا نام ہونی چاہیے چلو کوئی سا بھی نام لے سکتی نا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کر لو فاطمہ کر لو ٹھیک ہے آچھا جی فاطمہ ٹھیک ہے یہ آگئی علی بن فاطمہ مثال دے رہی ہے بھائی مثال دے رہی ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی نام لے سکتی آپ اپنا نام لو ٹھیک ہے بل فرض یہ آپ کا نام ہے آپ کا نام آگئی یہ آپ کی ماں کا نام ہے ماں کا نام آگئی بن اور بنتے کا عدد نہیں لی جائے گی ٹھیک ہے بن اور بنتے کا عدد نہیں لی جائے گی پھر بتا رہی ہے نام کا عدد ماں کا نام کا عدد اب کسی کا نام ہے محمد علی تو پھر وہ محمد کا عدد بھی لے گی محمد کا عدد ہوتی ہے نائنٹی ٹھیک ہے مثال دے رہی ہے صرف کسی کے نام ہے محمد علی تو پھر وہ محمد کا عدد بھی لے گی اور علی کا عدد بھی لے گی ٹھیک ہے اور کسی کی جیسے یہ میں یہاں پہ لکھی ماں کا نام ملی ایگزیمپل فاطمہ کسی کی ماں کے نام کے ساتھ لگتا ہے اگر بی بی یا خاتون تو بی بی کا عدد بھی لی جائے گی اور خاتون لگتی تو خاتون کا عدد بھی لی جائے گی اب جیسے نام کے اندر بہت سارا پھر وہ آگے بہت سارا چیز لگ جاتی نا تو اس کا عدد نہیں لینا ٹھیک ہے بین اور بنتے کا عدد نہیں لینا صرف نام کا عدد لینا اور ماں کا نام کا عدد بھی لینا وہ چل لائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر نام میں اگر آپ کو پورا نام پکاری جاتی ہے محمد علی تو پھر محمد علی کا عدد لی جائے گی اور اگر ماں کا نام پورا لی جاتی ہے فاطمہ بی بی یا فاطمہ خاتون تو پھر پورا عدد لی جائے گی ٹھیک ہے نام سمجھ میں آگئی نام کی عدد آگئی ماں کی نام کی عدد آگئی اس کے بعد آپ نے عدد لینی ہے ہمزاد کی کس کی ہمزاد کی عدد ہمزاد کی عدد میں پہلے بھی آپ کو بتائیتی ہے آپ لوگ بول رہی تھی غلط ہے پھر میں آپ کو practical کر کے دکھا رہی ہے ہاں کا عدد ہے 5 میم کا 40 چارٹ کو فالو کرتے رہا ہوں ٹھیک ہے سیون ون یہ آگئی ہمزاد کی عدد ٹھیک ہے اب میں دکھاتی ہے آپ کو یہاں سے یہ دیکھو آپ ہاں کا عدد لی 5 ٹھیک ہے بھائی میم کا آگئی 40 ٹھیک ہے زار کا آگئی 7 حالیف کا آگئی 1 دال کا آگئی 4 یہ ہو گئی 57 تو لہٰذا کوئی اپنا ڈاکٹری نہ دکھا ہے کمیٹ میں کہ عدد غلط لیے ٹھیک ہو گئی اب آپ کے پاس تین عدد آگئی آپ کا عدد آپ کا نام کا عدد ماں کا نام کا عدد اور ہمزاد کی عدد ان تینوں کو آپ ٹوٹل کر لو یہ ایک عدد اٹھائی یہ دوسرے کا عدد بھی لے لی یہ تیسرے کا عدد بھی لے لی اور اس کو ٹوٹل کر لی ٹھیک ہے جی یہ آگئی آپ کے پاس 302 ٹھیک ہے 302 302 میں سے قانون کا مطابق آتی جب سولہ خانوں کا نقش بنائی جائے گی قانون کا مطابق آپ کو اس میں سے تیس مائنس کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے 30 مائنس کرنے کے بعد اس کی ٹوٹل لے گی تو ٹوٹل آگئے ہمارے پاس 272 ایک زیمپل ہے یہ پورا نقش ایک زیمپل ہے پھر بتا رہی ہے کہیں اس کو فالو مت کر لینا صرف انہی سٹیپس کو فالو کرنا ٹھیک ہے اور نام کا عدد ماں کا نام کا عدد اپنا لینا ہمزاد کا عدد یہ فقس ہے 57 272 آپ کے پاس آگئی 272 کو آپ ڈیوائیڈ کرے گی کتنا سے ڈیوائیڈ کرے گی بھائی ایک منٹ 4 سے ڈیوائیڈ کرے گی آپ آپ کے پاس میں اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کسر تو نہیں ہے میرے پاس کوئی کسر نہیں آئی اس دفاع سے ٹھیک ہے 0-0 پورا ہے اب اس سے میں ایک بنائے گی آتی ہی جال کا نقش ٹھیک ہے بسم اللہ کا تاتھ آگئی 68 آئے ہمارے پاس پہلا کھانے میں آج کی 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ٹھیک ہے آپ میں ٹوٹل کر کے دیکھ لیتی کہ میرا یہ ٹوٹل سے ماری اگر ٹوٹل گڑھ بڑھ ہوئی تو اس کا مطب نقش غلط ہوگئے 302 یہ آنی چاہیے تھے ہمارے پاس ٹوٹل فگر 302 302 آ گئی آپ پہ باگی خانہ دیکھو سارا ٹوٹل بلکل برابر 302 چاہیے یہ بھی 302 اور especially 3002 یہ فگر آنی چاہیے جب آپ اس رو کرٹل کریں آپ چاہے ایسے ٹوٹل کریں اگر آپ ایسے بھی ٹوٹل کریں میں یہ کر کے دیکھا دیا آپ یہ دیکھ کر دیکھوں برابر یہاں سے بھی برابر یہاں سے بھی برابر چھاروں سائٹسے برابر ہی آئی گیا ٹھیک ہے اب نقش کے اندر کچھ نقش میں قصر آ جاتی ہے میں نے جو نقش بنانے کا نام کا عدد نکالنے کا اور اس سے نقش بنانے کا میں ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر میں طریقہ بتائی ہوئی کہ کون سا قصر کس خانم آئے گا اس لئے کوئی مجھے میسج کر گئی یا کمنٹ کر گئی ہے نہ پوچھے کہ اتنی قصر آ رہی ہے یا میری نقش پوری نہیں بن رہی تو میں اب کیا کروں بہتر ہی ہے کہ آپ وہ ویڈیو دیکھو اور ڈسکرپشن میں میں لنک بھی ڈال دے گی تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں ٹیک ہے جی یہ آپ کا نقش بن گئی آپ اس نقش کو آپ مجھ سے بولتی ہے کہ لوئے حمزاد کی نقش چاہیے میں آپ کو نقش دے دی اب آپ کا مرضی آپ اس کو جیسے بھی چاہے استعمال کرو ٹیک ہے جی ویسے یہ صرف اس لئے ہوتی ہے حفاظت وغیرہ کے لئے ہوتی ہے اپنا کام نکالنے کے لئے ہوتی ہے ٹیک ہے اپنے نام سے حمزاد والی نقش کا عمل ویڈیو میں ڈالی ہوئی ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لو آپ کو اس نقش کی استعمال کو طریقہ وہاں سے معلوم ہو جائے گی ٹیک ہے بھئی اسلام علیکم